موٹر و پولیس کی طرف سے چالان ملتان سمیں جنوبی پنجاب میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرتال مزدہ کو دو ایکسل لوٹ میں تسلیم کیا جائے گا ایک ہی جن پر ہر بیٹ میں چالان نہ کیا جائیں مظاہرین کا مطالبہ چھ ہزار روپے قرائے اور دس ہزار کا چالان نہ منظور بہاول پر رحیم یارخان مہاری خانوال برے والا میں بھی احتجاج بہاول پر میں مزدہ اسوسییشن کا قرائچی مور پر احتجاجی قیم چیئرمن مزدہ اسوسییشن شہدی ساجد کہتی ہیں مطالبات منظور نہ ہوئے تو کل سے پنجاب بند کر دیں گے سرکاری مزدہ سٹینڈ بھی قائم کرنے کا مطالبہ ہم نے حکومت وقت کو بے تاشا لیٹرز لکھے ہیں بے تاشا تف ہم نے میٹنگ کیا ہے ہماری حکومت نے کوئی بات نہیں سنی تو آج ہم نے تنگ آکے بائیس طریق سے پیجا مرتال شروع کر دیا ہے پاکستان بھر میں جب تک کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم انشاءاللہ یہ پیجا مرتال ختم نہیں کریں گے بہاڑی میں گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا دھرنا صدر گوڈز ٹرانسپورٹ علیہاس گوچر کہتے ہیں موٹرووے اور ہائیوے پولیس بے جا جرمانے کر رہی ہیں مطالبات پورے ہونے تک پی اجام رہے گا پورے پجاب چھے اور پورے پاکستان چھے جو سانے جرمانے ہو رہے ہیں گلت ہو رہے ہیں ٹریفنگ پولیس پٹرولنگ پولیس موٹرووے پولیس اچلان ساٹھے گلت کر رہی ہیں داستو پندرہ ہزار پیدہ چلان ہے ساٹھا ساٹھ ساٹھ ستانٹن وزن پاس ہے داستان تو جرمانے کر رہی ہیں اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے حکومت ہے تو ہم اپنی اڑتال جس طرح پورے پجاب میں جاری ہے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے یہ کتنے دن جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں ہم اپنے احتجاج اور اپنے ہڑتال برقرار رکھیں گے مزفرگرڈ کے بس اٹھوں پر سہولیات کا فقدان سرکاری بس ٹینٹ پر مسافروں کو مشکلات کا سامنا بسی مہارہ میں جنرل بس ٹینٹ کا منصوبہ نام کمل مسافروں کی طرف سے اوور چارجنگ کی بھی شکایات سموک جنومی پنجاب کے عوام کی جان کرو ملتان بہاولپور سمیت دیگر شہروں کی فضا زہر علو بہاولپور کی فضا میارود کی کشارہ دوسر ترانویں پوائنٹس ریکارڈ ملتان رحیم یارخان دیجو خان کی فضا بھی ساس لینے کے لیے خطرنات مہاولپور میں ڈینگی کے کاری وار چوبیس گھنٹے میں مزید دو شہریوں میں ڈینگی کی تصدی خاتون کراچی مرد مریض ڈاولپنڈی پلٹ کیس دکھ لے مختلفہ سبطال میں ڈینگی کے 18 مشتبہ ملیس پھی ریپورٹ مہاولپور میں انصداد ڈینگی موہم پر سوالیہ نشان میکمہ سہد کی ٹیمیت آحال یو سی 18 میں نہ پہنچ سکی مچھر کی بھرمار بچے ایک ماں سے بیمار ہیں قیدی آزم کالونی کے مقینوں کا پوری ڈینگی سکریننگ کا مطالبہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے میکمہ تعلیم ملتان متحر ایک سرقار سکولوں میں انٹی ڈینگی سرگرمیات تیز کرنے کے ایک امار غفلت برتنے والے اساتزہ کے خلاف ایکشن ہوگا تصویر سکول ایپ پر اپلوڈ کرنا ہوں گی ملتان میں ناکس غزا شہیوں کو بیمار کرنے لگی جوپس کھنٹے میں گیسٹوں کے دو سو انتیس مریض ریپورٹ نشتر اسپٹال میں باون مریض لائے گئے چلدن کامپلیکس ستاسی ٹاؤنز اسپٹالوں میں بتیس مریض ریپورٹ جان بشانے والی عدویات خریدنے کے لیے جان کے لالے حرون آباد میں عدویات کی قیمتوں میں بیس سے پچیس فیصد اضافہ شوگر کی دوائی چار سو تہتر سے بڑھ کر بان سو تریسٹھ روپے کی ہو گئی امراضی کلب، الرجی کی عدویات بھی پہنس سے باہر نحیم یار خانمی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر گھی دالو سمیت اشیخ و رونوش عوام کی پہنس سے دور گھی اور آئل چالیس دالے بیس سے ساٹھ روپے فیقلو مہنگی تیسری درجے کا گھی اور آئل چار سو چالیس روپے فیقلو ہو گیا خیر پٹامے والی میں بھی مہنگائی عروش پر مہنگائی نے درائی کلینز کا کام بھی ٹھپ کر دیا جھپ کلابے کاروبار سے وابستہ فرات پریشان اب دن بھر پچاس سوٹ بھی دکان پر نہیں آتے گزر بسر مشکل ہو چکا ہے دکانداروں کی دہائی اساتذہ کے تمام اضافی ڈیوٹیاں آت سے ختم وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کہتے ہیں غیر نسابی اور سروے ڈیوٹیوں پر تائینات اساتذہ واپس سکول آ جائیں آئندہ اساتذہ کی اضافی ڈیوٹیاں نہیں لگیں گی مبارک پر ریلوے سٹیشن پر سہولیات کا فقدان بینچ ٹوٹ پوٹ کر شکار صاف پانی کی ادم دستیابی ریزرویشن کوچھا نہ ہونی پر مسافروں کو مشکلات کا سامنا کھڑے ہو کر سفر کرنے پر مجھبور جہانیہ کے علاقے جلال آباد میں گٹروں کے ٹھکن غائب اکثروقات گاڑیاں کھلے گٹروں میں پھنک جاتی ہیں اب تک متعدد حادثات ہو چکے سیوریج نظام پوری طرح متاثر حکام سے نوٹس لینے کی اپیر ملتان میں پنجاب فود اتھارٹی کی کاروائی فود سیفٹی ٹیموں کا اڈالار میں آئل انڈسٹری پر چھاپا جانوروں کی چربی سے تیار سات ہزار لیٹر آئل پکڑا گیا بہاون اگر میں بھی کاروائی دو سپچاس کلو ملاوتی کھویا تر عبدالحکیم میں میڈیکل کا طالب علم بس سے گزر کا زخمی بے ہوشی کی حالت میں سبطال منتقل بازو ٹوٹ گیا منظمات کی خلاف مقدمہ درج مزید کاروائی شروع ایسی خیر پتابے والی گرہ فروشوں کو نکیل ڈالے نکل پڑے سبزی منڈی کا دورہ پھلوں اور سبزی کا میار چک کیا بولی کی نگرانی کی مسنوی مہنگائی ہرگز برداشت رہیں سرکاری قیمتوں پر عمل درامت کی ہدایت طبی سہولیات کی فراہمی اسسٹنٹ کمیشنر کا دورہ سخی سرور حصول اسبطال پہنچ گئے جبکہ مریضوں سے ملاقہ سیول سہولیات باری دریافت کیا اسبطال میں صفائی سمیدی گر امور کا شائزہ اقدامات کے نکی ہدایت ایم پی اے سوہیل خان کا بہاون لگر کے شہریوں کے لیے ایک اور توفہ بلدیہ روڈ پر ریسکیو پوائنٹ کائیں جپٹی کمیشنر زلفقیر احمد بھون نے افتتہ کیا پی اے سار پی پروگرام فیز ون کے تحت افسروں کا دورہ اے سی کوٹ ادو گلز پرائیوری سکول بھٹی والا پہنچے بچیوں کی تعداد سٹاف اور اساتحزہ کی حاصلی چکی بہتری کے لیے ہدایات بھی لڑکیوں کو محفوظ تعلیمی ماحول فرہم کرنے کا میشن اداروں ہوتیلز خواتین عملے کی تقرری یقینی بنائے جائے سیلے خواتین عملے کے ذریعے نکرانے کی جائے ہائر ایڈوکیشن کی طرف سے مراستہ شاری فتح پور کے کسانوں کے لیے خوش خبری کسان کاٹ کے ذریعے ڈیلیف کی فرہمی شروع چار پوائٹ کا ڈیوائسز بھی فرہم کر دی گئی سستی کھا دے بیج اور ذریعے دویاز دستے آپ کسان وزیرالہ کی شکر پسار میکمہ زراد صادق آباد کی ذریعے احتمام تقریب کسانوں کو زنگندن کی امتیازی خصوصیات پارے اگاہی دی گئی زنگ کی خوراک بچوں کی نوشن و ماہ کے لیے ضروری زنگندن کا بیج ملک خرمی بہہ سانی دستے آپ ہے بہاولپور میں گندم کی فصل کے حوالے سے ایڈوائزری کمیٹھی کا اجلاس صدارت ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر امیر تیمو نے کی گندم کی نئی فصل کے لیے حکمت عملی تیہ قتلی ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد محمد شفیق کی روحی سے گفتگو حکومت گندم کی کاشت سے قبل کسان کو اعتماد میں لے جماعت اسلامی ملدان کے زلعی امیر ڈاکٹر سختر حاش بھی کہتے ہیں گزشتہ سال امدادی رقم کے باوجود گندم نہیں خریدی گئی کسان ایک گندم نہ اگائے تو خوراک کا بہران پیدا ہو سکتا ہے کسانوں کے حلکوں سے یہ آ رہی ہے کہ ہم جو ہے اب گندم کو کاش دی کریں گے تو یہ اگر ایسا ہوا اور گورنمنٹ نے اپنے جو ہے صرف محلاتی سازشوں سے نکل کر کوئی عوام کے بارے میں سوچا تو پھر ہی یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے ورنہ یہ جو ہے نا جی آگے آنے والا بہران گندم کا بہران وہ اس حکومت کے لیے بہت زیادہ جو ہے ہو شروع ہو سکتا ہے